اس وقت میں بسرا کے طرف زندگی میں پہلی مرتبہ ایک زیارت پر آیا ہوں اور راستے پر جا رہے تو ایک گمبس نظر آیا جب گمبس کے سامنے پہنچے تو ایک بہت خوبصورت زیارت سامنے آئی میں نے کہا آپ کو بھی زیارت پر آ دیں تو یہ ایک ایسی زیارت ہے میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں یقینا آپ بھی مجھے دعا دیں گے دیکھیں ہمارے پاس جو ہیں لال شعباز کلندر جو سندھ میں ہیں ان کا کہا جاتا ہے کہ دادا مولا حسین علیہ السلام کے روزے میں متفون ہیں جسے ابراہیم المجاب کہتے ہیں الہبراہیم جو امام موسیٰ قاظم کے شہزادے تھے یعنی امام موسیٰ قاظم کے پوتے تھے اور موسوی سید تھے امام حسین کے روزے کے متولی بھی رہے اور وہاں پہ خادم بھی رہے اور یہاں کہ ان کی شہادت حرم میں ہوئی مولا حسین کے طرف سے ان کو سلام کا جواب آیا جس کی وجہ سے ابراہیم المجاب یعنی وہ ابراہیم جس کو جواب ملا جس وجہ سے بہت مقبول ہیں پوری دنیا میں اپنی شخصیات اپنے دادا ساتھویں امام موسیٰ قاظم کی پوتے ہونے کے نصب سے آپ معروف اور اس سے زیادہ معروف یہ کہ آپ حرم امام حسین میں شہید کیے گئے اور حرم امام حسین میں شہید کرنے کا آپ کو یہ کہ آپ کے سید ہونے کا جب پتا چلا تو آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کی قبر وہاں پہ آپ کی اولاد میں سے بہت سارے جن کی ابھی میں روزے تعمیر کرانے جا رہا ہوں ابو یاکوب حضرت یوسف ابن موسیٰ قاظم جن کی ہے وہ بھی ابراہیم مجاب کے بیٹے ہیں اب جس وقت میں زیارت پہ کھڑا ہوں وہ بھی ہے محمد ابن ابراہیم المجاب اللہ اکبر ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام ابو فانوس کے لقب سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے اللہ موسیٰ علیہ محمد وعالی محمد یہ نام تو آپ نے پڑھ لیا اب جاتے ہیں اندر زری کی طرف بیضن اللہ ہے ویضن رسول ہے کیونکہ البیت علیہ السلام جب بھی کسی معصوم کی شہدادے کے روزے پہ جائیں تو اللہ سے رسول سے امام علی سے بھی کسی اجازہ سے اجازت دینا ضروری ہوتی ہے آپ کو اس وقت میں زیارت کرنے جا رہا ہوں اللہ موسیٰ علیہ محمد وعالی محمد اللہ موسیٰ علیہ محمد اللہ موسیٰ علیہ محمد یہ روزہ ہے اتحر جناب ابراہیم مجاب کے شہزادے اور جیسے ابو فانوس کہا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ نے بورڈ میں پڑھا کہ اللہ اکبر یہ جناب موسیٰ علیہ محمد موسیٰ علیہ محمد جو ہیں پوتے ہیں اللہ جانب مجھے معلوم نہیں ہے کہ امام موسیٰ علیہ محمد اولاد کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس حال میں ان کو شہید کیا یا ان کے ساتھ کیا ہو ان سہراؤں میں کیا ہوگا یہ ایسا سہرہ ہے کہ ہم جب بسرے کی طرف سے واپس آ رہے تھے اپنے موقع کے خادم جو ان کی تازیت کی اور کچھ خدام سے وہاں پر ملاقات کی تو راستے میں جب یہ دیکھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہاں پہ پینی کی پانی کی جگہ نہیں ہے تو یہ سید یہاں پر کس طرح ہاں یہ ساری چیزیں تاجب میں ڈال دیتی ہیں اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک زمانہ یاد آتا ہے جس میں ہمیں بہتا ہے کہ حارون رشید مامون رشید خدا کی لانت ہو یا بنو عباس کا جو زمانہ گزرا ہے سعداد کے لئے کتنا خطر گزرا ہے یہ کتنا مشکل وقت گزرا ہے کہ سہراؤں میں بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ سید یہاں پہ رہے ہوں گے مگر یہ ساری چیزیں میں آپ کو جتنی بھی مزارات دکھاتا ہوں بتاتا ہوں اس میں ایک درس ہوتا ہے اور ایک تاریخ ہوتی ہے درد بڑی وہ درد بڑی تاریخ ہے کہ ان سہراؤں میں یہ سید مثلا ایک آبادی ہوتی تو بندہ سمجھتا ہے ان سہراؤں میں یہ سعداد کیسے کچھ نہ کچھ تو ہے تو اللہ اکبر آپ کے سامنے یہ روزہ اتحار ہے جس نے پہلی مرتبہ میں نے بھی پہلی مرتبہ زیارت کی عراق میں دس بارہ سال رہنے کے بعد تو سلام پیش کریں کبر پہ ان کی مظلمیت کا اور ایک ملکہ سب کہیں یا حسین یا حسین اسلام علیکی ابن رسول اللہ اسلام علیکی ابن امیر المہدر اسلام علیکی ابن فاطمت الزہر اسلام علیکی ابن الحسن اسلام علیکی ابن الحسین علیہ السلام اسلام علیکی ابن سجد اسلام علیکی امام الفاتح اسلام علیکی ابن جعفر اسلام علیکی ابن موسلقہ اسلام علیکی ابن ابراہیم المجاب ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سلام کریں ابراہیم مجاب کے شہزادے پر میری یقینا خوش نصیبی ہے کہ میں ان کی زیارت بھی یہاں پر آیا ہوں اور ان کی اللہ جانے جب ان کی مزارات روزے کی زیارت کرتا ہوں دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ ان کی ذری بنا ہوں ان کا روزہ بنا ہوں جس جس شہزادے کے پاس گیا ہوں اس حالات میں میں نے روزے پائے کہ دل روتا ہے آئیم علیہ السلام کے صدقے میں یہ دنیا بنی اور ان کی بچوں کو جو ہے میں تو اس بات پر تاجب کرتا ہوں دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سہولیات موجود ہیں اس کی باوجود بھی یہ گربت کی آلت میں ہیں سادات کے شہزادے ان سہراؤں میں کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ شاکر بھائی یہاں کے لوگ نہیں کرتے ان سے ہمارا کوئی گرز نہیں ہمارا یہ کہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے ہم سے جو سوال پوچھا جائے تو ہم کیے کہیں گے کہ وہ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کر رہے ہیں نہیں برحال محبت اور عقیدے کی بات ہوتی ہے بار بار زیارت کروا رہا ہوں میرا دل کرتا ہے قبر کو چوموں مولا مجھے خدمت کا موقع دے ہمیں یہاں پہ بھی آکے خدمت کروں جہاں جہاں عراق میں خدمت کی ضرورت ہے ذریع کی قبر کی تعمیرات کی اللہ پاک مجھے خدمت دے کہ اس میں میں بھڑ چڑھ کے حصہ دوں مومنین کو دعوت خیر دوں اور اس پہ عمل کر پا تو یقین انہا آپ نے یہ زیارت کر لی میری باتیں کچھ حیثی ہوتی ہیں جو مجھے بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ میری زبان سے کیسے سادر ہو رہی ہیں تو برحال جیسے بھی ہو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ابھی تک نہیں آسکا ان کی زیارات پہ اللہ پاک آپ سب کو زیارت نصیق کریں ان شہزادوں کا سایہ ہم پر قائم اور دائم رکھے آئے امام آسومین کا ہمیں ان کے انساروں کے قدام دوہزار تقریباً نو سے لے کے دوہزار بائیس تیرہ سال تک میں یہاں پہ ہوں اور یہ پوری زندگی سٹیڈی میں گزری ہے اور پوری زندگی خدمت میں گزری ہے اور پوری زندگی زیارات پہ گزری ہے امید ہے کہ اللہ آگے بھی اس پہ قائم رکھے گا اور آپ سب کی بھی خدمت کرتا ہوں گا اور اس طرح کی زیارات پیش کرتا ہوں گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اے میرے امام موسیٰ قاضن کے شہزادے جتنے بھی لوگ دنیا بھر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کا ادنا سا سلام قبول فرما ہمیں سلام کرنے نہیں آتا اے میرے مولا کے شہزادے ہمیں عدب بھی نہیں آتا آپ ہمیں سلام کرنا بھی سکھائیں اور عدب بھی سکھائیں اور ان کے ناکس سلام جتنے دیکھنے والے مجھ سمیت قبول فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وجل فرجو باہر کا بھی ایک منظر دکھاتا ہوں یہاں پہ مٹی بھی ان کے قبر پہ پڑی ہوئی ہے میں کچھ لے لیتا ہوں یہ مٹی لے کے جاتا ہوں اللہ نے توفیق دی تو پھر آؤں گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد میری خوش نصیب یہ کہ میں ان کے قبر کی اصل زیارت کے لیے پہنچ گیا ہوں اور یہاں کے خادم ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد جل فرجو اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ قبر اصلی ہے اور اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد یہ خوبصرت منظر آپ کے سامنے ہیں اصل میری خوش نصیب یہ کہ مٹی تو اٹھائی تو مٹی کے صدقے میں قبر کی زیارت ہو گئی دروازہ کھولا گیا یہ ساری نعمت ہی کہہ لگ سکتی ہیں میرے لئے تو بہت بڑی بات ہے چلیں جی میں جاتا ہوں اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعاں یہاں پہ ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں جس شخصیت کی جس شہزادے کی دعا زیارت کروائی ہے محمد ابن ابراہیم المجاب ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زیارت ہے یقیناً آپ نے دیکھ کے مجھے دعا دی ہوگی اور یہ دعاوں کا سلسلہ جاری رہے گا میں آپ کو اور آپ مجھے دیں کامیٹ ضرور کر کے بتائی گا یہ زیارت کیسے لگی آپ کو لبائے کے آسے ہیں لبائے کے آسے موسیقا